بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست السلام علیکم آج انجنیر علی رحمان الیکٹروسکیل یوٹیوب چینل پر ڈی سی نوٹر ای سی کے انڈور یونٹ کی ماسٹر سرویس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ انڈور یونٹ کی ماسٹر سرویس کیسے کریں گے ماسٹر سرویس کرنے کے تین طریقے ہیں انڈور یونٹ کو لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا جو ایکسوینسز بھی اس میں نہیں ہے جسٹ آپ کو سکروڈریور کی ضرورت پڑے گی اور یا اس ڈی سی ڈریل کی ضرورت پڑے گی کہ آپ اس سے سکروڈ انلاک کر کے اس سے ڈکن ریمو کر کے آپ اس کی بلور کو جو ہے وہ سرویس کریں گے سرویس ٹیشن میں یا تیز پانی سے نلکے کے تیز پانی سے دوسرا طریقہ وہ ہے جس میں آپ کارواشر سی پیو ٹی مشین لے کے اور ایک سرویس بیگ لے کے اس کی مدد سے آپ کو اس کی سرویس کر سکتے ہیں اور تیسرا طریقہ ماسٹر سرویس کا یہ ہے کہ آپ اس کی گیل سٹور کر کے اس کے انڈور یونٹ کو نیچے زمین پہ اتار کے اور دور یونٹ نیچے زمین پہ اتار کے آپ اس کو ایک ایک یونٹ کو لاہ دا لاہ دا تیز پانی سے جو ہے سپائی کر سکتے ہیں ان دونوں یونٹوں کی لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ طریقہ بتانے والا ہوں طریقہ شروع ہونے سے پہل اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہے تو ویڈیو کے نیچے سورہ بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ والی بل ایکن کو لازمی کلک کرے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ کے وال پہ پوسٹ ہو سکے تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس کا سب سے اوپر والا ڈکن جو ہے اس سے میں نے ڈسپلی ہٹا کے اس ڈکن کو ریموک کر دیا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر چھے مزید سکرو ہوتے وہ سکرو میں نے ہٹا کے اس کا یہ ڈکن بھی ریموک کرنے والا ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ اس کا بلوئر جو ہے میں اس کی سپائی کیسے کروں گا تو اس کا بلوئر بھی اس انڈور یونٹ سے میں ہٹا سکتا ہوں ریموک کر سکتا ہوں اس کے نیچے والا سکرو اس بلوئر کے رائٹ سائٹ پہ جو بلوئر موٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کو میں ریموک کروں گا یہاں پہ بلوئر کے لیفٹ سائٹ پہ جو ڈکن کا یہ اینڈ ہوتا ہے اسے سکرو ہٹا کے یہ ریموک کروں گا دیکھ رہے یہاں پہ یہ سارے سکرو میں نے ہٹائے اور سکرو ہٹانے کے بعد اس کا بلور میں نکالوں گا بلور نکالنے کے بعد تیز پانی سے سرویس ٹیشن میں یا سی پی ٹی کار واشر کی مشین کی مدد سے آپ اس کو جو ہے ساب کریں گے کلیننگ ایجنٹ کے ساتھ ساتھ اس کو سی پی ٹی کار واشر پانی کی مدد سے اور یا سرویس ٹیشن میں لے کے اس کو تیز پانی سے آپ جو ہے وہ ساب کریں گے یہ بلور ہے اگر یہ بلور گندہ ہو تو پھر آپ کی یہ ترو کمرے میں جو ہے وہ کم ہوگی اور آپ کی ای سی کی کم کولنگ ہوگی ہیٹنگ بھی کم ہوگی تو یہ میں نے ہٹایا ہے اور اس کے اندر کا حصہ جو ہے انڈور یونٹ کا میں ایک اپلے کی مدد سے ساب کروں گا اس کی سوئنگ کے جو پلاسٹک چھوٹے چھوٹے پلاسٹک ہوتے وہ بھی ریمو ہو سکتے اگر آپ کو اندر والا پارٹ کی سپائی میں دشواری ہو تو آپ یہ سوئنگ کے پلاسٹک ریمو کر کے آپ ساب کر سکتے یہ بلور موٹر ہے اس کو برش کی مدد سے آپ ساب کریں گے نہیں تو آپ ایسا کر کے تیز پانی سے سرویس ٹیشن میں کار واشر کا مشین کا جو پانی ہوتا ہے اس کی مدد سے چھن سکن میں یعنی ایک منٹ کے اندر اندر آپ اس کی مکمل سو پرسنٹ سپائی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکمل جو کمپنی سے آیا ہوا ہوتا ہے اس کی طرف ساب ہوا ہے بلور موٹر بلور موٹر انڈور یونٹ کی سارے سارا کام جو ہے اس بلور موٹر سے ہوگی اگر آپ کا بلور موٹر ساپ ہوگا تو پھر آپ کی ایرترو جو ہے وہ سو پرسنٹ اچھی ہوگی اور پرپارمنٹس ایزی کی بھی اچھی ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں مکمل ساپ ہوگی یہ بلور موٹر یہ ڈکن وغیرہ یہ سونگ کے پلاسٹک کے سارے میں نے ساپ کر دیا ہے یہاں سرویس ٹیشن میں آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی میں دوبارہ ریورس کنڈیشن میں اس کو لگانے کا کام شروع کروں گا سب سے پہلے بلور موٹر لگاؤں گا اس کے بعد اوپر والا ڈکن پھر سکرو اور اس لاسٹ میں جو ہے سونگ کے پلاسٹک لگاؤں گا لیکن اس کو لگانے سے پہلے یہ ایوپوریٹر ہے ایوپوریٹر کا کوائل یا جائلی جو ہے اس کے اوپر سرک کا پانی یا کلیننگ ایجنٹ اس کے اوپر ڈال کے اس کو دانتوں کی برش سے ورٹیکل کنڈیشن میں ہستہ ہستہ سکرول کر کے اس کو ساپ کروں گا آپ ایسا نہیں کریں گے کہ اس کو دانتوں کا برش جو ہے ہاریزنٹل کنڈیشن میں آپ اس کی سپائی کریں گے کیونکہ اگر آپ ہاریزنٹل کنڈیشن میں کریں گے تو پھر آپ کا کوائل جو ہے وہ حراب ہو سکتا ہے اس لوٹے میں میں نے سرپ اور شیمپو وغیرہ ڈال کے پانی کے ساتھ مکس کیا ہے اور اس کو اس کے اوپر ڈال کے ڈرین پائپ کے ساتھ نیچے پانی چلا جائے گا اور اس کے اندر جو میل ہو وہ سارا میل اور سارا ڈسٹ وغیرہ وہ ڈرین کے ساتھ ڈرین پائپ میں نیچے جائے گا اور آپ کا اوپریٹر کوائل جو ہے مکمل طور پر ساپ ہو جائے گا اس کا بھی جو ہے ایک کلیننگ کیمیکل مل جاتا ہے مارکٹ میں میرے ساتھ وہ نہیں تھا اور ٹائم بھی کم تھا اور یہ کلینٹ مجھ پہ جو ہے یہ زور دے رہا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے کہ اس کو ساپ کر سکے تو میں نے جلدی جلدی شیمپو اور سرپ وغیرہ لوٹے میں ڈال کے مکس کر کے اس کی سپائی شروع کی ہے آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پہ بلور موٹر کا لاسٹ انڈ یعنی رائٹ سائٹ پہ یہاں پہ ایک سکرو ہوتا ہے اس کو بلور موٹر کے ساتھ احتیاط کے ساتھ کنیکٹ کروں گا دوبارہ اور یہاں پہ یہ بلور موٹر کی لفٹ سائٹ پہ یہ چھوٹا ڈکن ہوتا ہے اس کو میں کلوز کر کے اس کے اوپر سکرو جو ہے وہ ٹائٹ کروں گا اس میں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو کوئی چیز کی دشواری ہو کوئی کنپیجن ہو تو آپ کو کمنٹ بکس میں مجھ سے پوچھ سکتے یا میرے چینل کے بورٹ میں جا کے وہاں پہ واتس اپ نمبر موجود ہے وہاں اس نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرا ماسٹر سرویس کا طریقہ بھی اپلوڈ کروں گا جب میں سی پی ٹی کار واشر اور سرویس بیگ لے کے وہ طریقہ بھی آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ دوسرے طریقے سے ای سی کے انڈور یونٹ کی سپائی کیسے کریں گے وہ سی پی ٹی اور پلاسٹک بیگ یوز کر کے سرویس پلاسٹک بیگ یوز کر کے بہت آسانی سے تین چار منٹ میں آپ انڈور یونٹ کی سپائی کر سکتے ہیں ماسٹر سرویس کر سکتے ہیں مجھے وہ طریقہ بہت پسند ہے وہ اپلوڈ کر کے آپ کو بھی سکھاؤں گا کہ آپ بینا اس ڈکن کو کھول کے بینا اس بلور موٹر کو نیچے زمین پہ اتار کے یا سرویس ٹیشن میں لے جانے سے آپ کیسے نجات پاؤ گیا اور کیسے اس کو ریمو کرنے کے باہر اس کی سپائی کریں گے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے جسٹ آپ اس سے اوپر والا ڈکن ریمو کر کے تیز پانی سے کارواشر سی پی ٹی مشین سے اس کو تیزدار پانی سے جو ہے وہ ساپ کر سکتے ہیں مجھے بھی اندازہ ہے میں جو ہے اس کی ماسٹر سرویس ابھی کر رہا ہوں اس طریقے سے کہ اس کا بلور موٹر جو ہے میں نے نکالا تھا اور سرویس ٹیشن میں ساپ کیا ہے ابھی ٹھوڑے ٹھائم کے بعد میں وہ والا یوگو بھی اپلوڈ کروں گا کہ آپ سرویس بیگ اور سی پی ٹی کارواشر کو یوز کرتے ہوئے چند منٹوں میں اس کی سپائی کیسے کریں گے وہ طریقہ آپ کو شاید پسند آجائے اور آپ اس کو انجائے کریں تو یہ دوبارہ میں یہ تمام سکرو لگائے ہیں اور سکرو لگانے کے بعد اس کا اوپر والا ڈکن اور نیچے سوینگ کا پلاسٹک یا ویپر لگا کے اس کی ماسٹر سرویس جوہے سو پرسنٹ ہوگی اور مکمل ہوگی ہے آپ دیکھ رہے یہاں پہ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے بہت ساپ نظر آ رہا ہے اور اس کی پرپارمنٹس بھی سو پرسنٹ ہوگی ابھی اس کی سپائی کرنے کے بعد اس کا ڈسپلی یہاں پہ لگاؤں گا یہ یاد رکھنا جب آپ کی انڈور یونٹ کی کھولنگ اور ہیٹنگ کم ہو تو آپ سب سے پہلے اس کی بلور موٹر کو چھک کریں گے کہ آیا یہ ساپ ہے یا گندہ ہے اگر گندہ ہو تو آپ کی ہیٹنگ کولنگ کم ہوگی پھر آپ اس کی سپائی کر کے اس پرابلم کو حل کر سکتے ہیں تینک یو پار واشنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ